مریضوں کے لئے لیکن حقیقت کیا ہے یہ ذرا دیکھیں سر آپ کا مریض ایمرجنسی میں ہے جی ایمرجنسی میں ہے اپریٹ ہوئے آج اور یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں جی ان کا سرجری ہوئی ہے یہ دماغ کی اور آپ نے دعائیاں لے لی ساری کتنا کرچہ آ گیا اب آپ دیکھیں آپ کا سامنے یہ پانچ ہزار کی ہے میڈیسن یہ دیکھیں یہ دو سو نو کی یہ چھے سو ربے کی یہ سولہ سو کی یہ دو ہزار کی اس طرح میری باکٹ میں بھی ہیں اور جیسی لوس لکھ دیتے ہیں تو لینا پڑتا ہے یہ ناظرین یہ ان کا نسخہ ہے اور ادوائیات ہی ادوائیات ہیں نور میں سب میری رہنمائی کریں گے ذرا آپ بڑھ کے سنائیں گے یہ کونکون سی ادوائیات ہیں اور حکومت اگر کلیم کرتی ہے کہ اندر سے ملتی ہیں تو پھر یہ باہر سے کیوں لے رہے ہیں جی اس میں بہت عام سی دوائیاں اسمپرازول ہے اور انٹی بیویٹکس ہیں یہ تو بنیادی دوائیاں ہیں جو ہستال میں انونٹری میں ہوتی ہیں لیکن غریب لوگوں کو نہیں دیتے حکومت کیوں کلیم کرتی ہے کہ مفتی علاج مہیا کیا جاتا ہے پنجاب میں یہ نیورو کی ہے اور میں آپ کو بڑا لطیبہ سنا ہوں کہ نیورو جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ابھی سرکاری اس کی منظوری نہیں ہوئی یہ نہ ایدھر پریشن کر سکتے ہیں نہ پریشنٹ داخل کر سکتے ہیں جب تک ٹھیکے دار اور گورنمنٹ کے ہینڈو یہ محکمہ صحت کے ہینڈ آور نہیں ہوا نیورو انسٹیٹوٹ ابھی تک اس کے ہینڈ آور نہیں ہوا ہستال کے ہینڈ آور نہیں ہوا محکمہ صحت کے ہینڈ آور نہیں ہوا تو نہ تو ادھر میڈیسن دینا جرم ہے پریشن کرنا جرم ہے ادھر جو سہولیات مریضوں کو داخل کرنا جرم ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹاپ سٹوری ہے اور یہ اتنے ہزار کی پیشنٹ داخل کر کے اس کا پریشن آپ صرف پری کر کے اگر یہ منظور ہوگا تو ان کو باہر سے نہ لانی پڑتی یہ ابھی تک یہ نیورو انسٹیٹوٹ منظور ہی نہیں ہوا ہے سر کتنا خرچہ آیا یہ آیا ہے دو لاکھ کمہ بیش اوپر نیچے دو لاکھ یہ پیپر ہے یہ دیکھیں اس کے پاس دو لاکھ نہ ہو تو سر وہ پھر دماغ کی چھوٹ نہ کھائے گا دماغ کی چھوٹ نہ کھائے دیکھ کر چھوٹ کھائے دیکھ کر لگنے کے بعد دوبارہ دماغ کی چھوٹ لگتی ہے اور بندہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاکھ پچھتر ہزار کی یہ ریسیٹ ہے بارہ ہزار پانچ سو کی یہ نیچے ہے یہ ہزارہ روپے کی میڈیسن ہے ساتھ تو یہ پیسے واپس کرنے ہیں جن سے لیے ہیں پیسے انہوں نے لیے ہیں اور اتنے انہوں نے مجھے بتاتے ہوئے ان کا یہ دیکھیں کازمی صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ میں نے ادھار لے کے اپریشن کروایا میں نے واپس دینے ہیں جن سے میں نے پیسے لیے ہیں ان کو ابھی واپس دینے ہیں گورمنٹ کے اسمبلی کے اندر دعوے دیکھ لیں اور ادھر دیکھ لیں یہی دعوے نونلی کرتی رہی ہے اور یہی دعوے اب تبدیلی سرکار کے ہیں لیکن ہسپتالوں کے اندر یہ اتنے شدید سرد موسم کے اندر انٹی بائٹک میڈیسن تو دور کی بات اپریشن کا سمان وہ ممولی امرجنسی سے نیورو گائنی کے ایک پرچی بچارہ لے کے آئے تھا ایک گولی کہ اس کو اتنی دور بے جائے کہنی کی یہ فوری طور پر گولی لے کے آئے ہیں اور یہ جو نیورو کی بات کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑا لطیفہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ صحت کیوں خموش ہے ان کو کس نے اجازت دی ریٹرن طور پر ابھی تک کسی نے اجازت دی کہ نیورو انسٹیٹوٹ کے اندر پیشنٹ داخل کیا جائے ناظرین آپ ہم ایڈیکل اسٹور کے اندر موجود تھے پیمپر سے لے کر بچے کے دودھ کا ڈبا جو ہے اس تک سرجریکل آلات سے لے کر جو بینڈج ہے اس تک اور خانسی کے سیرپ سے لے کر جو سردر کی گولی ہے اس تک عوام بلیک میل ہو رہی ہیں اور جو ادارے ہیں نور مہر صاحب وہ پھر کیا کر رہے ہیں ہم نے آپ کو یاد ہے جو کاسمیٹکس کے اوپر پرگرام کیا تھا آپ بھی یقین کریے کہ ایک بلشن یا لپسٹک جو پہلے پچاس کی تھی وہ پانچ سو کی چار سو کی تین سو کی آرام سے مک رہی ہے اور لوگ لے بھی رہے ہیں کیونکہ مجبوری ہے اس طرح سے اگر ہم لپسٹک نہ بھی لیں لیکن دوائی تو لینی ہے سردرد ہو رہا ہے تو اس کو ختم تو کرنا ہے دوائی لینی ہے تو یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ کیا ستر سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور اگلی آنے والے ستر سالوں تک چلتا رہے گا جی دیکھیں ابھی جو ادویات کیمتوں میں اضافہ ہوا ہے نا اب پرانی پرائیس پہ جتنا سٹاک پڑا تھا وہ پرانی قیمت پہ ہی دینا چاہیے اس چیز کو ڈرگ انسپیکٹروں کو انشور کرنا چاہیے لیکن ڈرگ انسپیکٹروں کے پاس نہ پرانے کا ریکارڈ ہے نہ نئے کا ریکارڈ ہے اب کیا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں ہے یہ ڈرگ انسپیکٹر تو ویسے جو ہے نہ ختم کر دینے چاہیے کیونکہ ان کے پاس جب دوائی کونسی ریجسٹرڈ ہے کونسی ریجسٹرڈ ہے کونسی جلی ہے اس کا ان کے پاس کوئی میکنیزم ہی نہیں ہے مطلب کہ وہ چیک ہی نہیں کر سکتے پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دشمنی کیا ہوگی کہ ایک غریب آدمی مزدور کسان گھر میں کام کرنے والی ماسی اس وجہ سے مر جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ حکومت کیسی حکومت ہے پھر آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے سی او ڈرائب ہے وہ خود جو ہے پہلے کیا تھا کہ انہوں نے ڈرائب کے ریکارڈ میں وہ مردہ ہے اسپطال حکومتی اسپطال کے اتنا دعائیاں پری ہیں نہیں مل رہی میڈیسان اندر سے بھی نہیں مل رہی کچھ لکھ دیتے ہیں چھوٹے کی آئیس میں ڈور لگ گئی ہے تو وہ لینز لکھ کے دی ہیں وہ ملی نہیں رہی وہ ڈونڈ رہی تھی ابھی یہ بیٹا ہے اور اس کی آنکھ خراب کچھ کہیں گے میرے پاس الفاظ دیں گے آپ کچھ کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو پریکٹس ہے ہاسپٹلز کی بیڈیکل سٹورز کی ڈسٹیبیوٹرز کی ویرفیکچرز کی پورٹرز کی اور یہ بیلینز کا جو یہ سارا ٹرنوبر ہے اس کا جو انڈ جو میں سمجھتا ہوں بینفیشری ہے وہ کنزیومر کو اور پیشنٹ کو ہونا چاہیے اور پالیسی ساز اداروں کو اور پالیسی ساز میکرز کو اس طرح کا فوکس ہکنا چاہیے کہ ایڈ اینڈ اپ دی تمام چیزوں کو کنکروڈ کرنے کے بعد جو آم مریض جو ہے اس کو ایک بینفیٹ ملنا چاہیے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اٹھارویں ترمین کے بعد جب صوبے خودمختار ہو جاتے ہیں اور صوبے کا آپ بقائدہ ایڈوکیشن منسٹر بھی تائنات کر دیتے ہیں آپ ہیلتھ منسٹر بھی تائنات کر دیتے ہیں لیکن آپ صوبے کو کنٹرول نہیں کر سکتے ان معاملات میں یہ کیا ہے دیکھیں یہ ایک پراریٹی ہے کہ بہت سے کہتے ہیں ڈیولوشن کے تیج چیزیں جو اٹھارویں ترمین کے سوبوں کے پاس آگئی ہیں لیکن یہ چونکہ کیوں سینٹری کنٹرول ہے پرائسنگ کیونکہ یہ چند لوگ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اگر اس کو بھی آپ جو ہے وہ سوبوں کو دے دیں تو ایک جتنے بھی فیڈل ایریاز ہیں اور پلس یہ جتنے پروینسز ہیں اس میں جو ہے پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہیلتی کمپیٹیشن ہوگا اور اس کا مطابق آپ نے دیکھا کہ پچھے دنوں میں وہی ڈرگ جو تھی وہ یہاں پر تقریباً کوئی ایک سٹھ کروڑ روپے کی زیادہ جو ہے شباز شریف کے دور میں خریدی گئی جو کہ کی پی کے میں جو ہے وہی دوائی جو ہی انتہائی کم ریٹ پر خریدی گئی تھی تو اگر آپ اس کو سوبے لیول پر لے جاتے ہیں پرائس کو اور پرائس فکسیشن کو اس سے کنزیمر کو اور مریض کو سوفیسز فائدہ ہو سکتا ہے سوبے کیا کر سکتے ہیں سجاد کازمی صاحب اٹھارویں ترمیم کیا کر سکتی ہے ایسے میں ایٹین امینڈمنٹ کے بعد یہ حق ہی نہیں بنتا کہ آپ وفاق کے اندر کوئی وزیر رکھیں ہیلتھ کا یا ایجوکیشن کا جب ایٹین امینڈمنٹ نے آپ کو سوبوں کو اختیار دے دیئے اب دیکھیں کہ یہاں پر ڈرگ انسپیکٹر آتا ہے اس کو چلان کی اجازت ہے لیکن وہ آگے قیمت نہیں چیک کر سکتا اس کو نہ تو ڈیٹا وفاق سے بھیجا جاتا ہے وہ اختیار وفاق کے پاس ہے کہ جو قیمتیں بڑی ہیں اگر کوئی زیادہ کمپنی بھیج رہی ہے ڈبی پر زیادہ قیمت لیکی ہے اس کا چلان کس نے کرنا ہے ایک ڈرگ انسپیکٹر سے لے کر وزیرے صحت تک میں دعویٰ کرتا ہوں سیکٹری ہیلتھ تک کسی کے پاس ڈیٹا مجود نہیں ہے عدویات کا کہ کس طرح کا نوٹیفکیشن ہوا ہے کتنی میڈیسن بڑی اب آپ دیکھیں پاکستان ایسے ہی چل رہا ہے شروع سے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ اکتر سال سے جو گزشتہ چھے سے دس سال سے جو منسٹری کام کر رہی ہے چھے سال سے تو ڈرائب کام کر رہی ہے ڈرائب نے بھی ابھی تک اپنی ویب سیٹ پر عدویات کی قیمتیں نہیں دیں اگر وہ اپنی عدویات کی قیمتیں دے گا تو لوگ پڑھ لیں گے ہم نے ایک پروگرام کیا ہم نے جو کاسمیٹکس کے اوپر ایک پروگرام کیا اس کے اوپر ڈرائب کو تھوڑا سو ہوش آیا ٹاسک فورس بنانے کے بارے میں یاد آیا تو شاید اس پروگرام کے بعد بھی کچھ ہوش آئے اور کیا کوئی ٹاسک فورس بنانے کا ہوش آ سکتا ہے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے جب ہم نے پروگرام کیا کہ پندرہ ہزار کے قریب جو پروڈیٹ ہے کاسمیٹک بڑی بڑی کامپنیاں کریموں کی ہیں بہت ساری میڈیکیٹر جو ہیں اشیاں استعمال ہو رہی ہیں لیکن کسی کی ریسٹیشن نہیں ہوئی ابھی تک ہم نے پروگرام کیا پنجاب صوبے نے اتھالٹی بنائی اس پہ سارا کچھ ہوا اب فیکٹریوں کے اندر چھاپے مارے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی کوئی ٹاسک فورس ایسی کیم ہونی چاہیے جس کے پاس مکمل ڈیٹا ہو اگر نئی بنے گی تو پھر ہم تبدیلی سرکار کو مرودل الزام پھیرائیں گے جی ایسے ہی ہے جب تک فارگ ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کرے گا تو یہ جرم ختم نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑا ہوئی ہے وہ جرم ہے جس سے ہم مریضوں کا گلہ خود دباہ رہے ہیں میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ کومنٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں جو آپ کی فیڈرل اس وقت منسٹری ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں چیزوں کو آوائیڈ کرتے ہیں اور کمپرمائز کرتے ہیں سیچویشن کے ساتھ اس لئے وہ ریسپانسپلیٹی ایکشن لینے کی باز کا شپ کرتے ہیں دوسرے کے اوپر فیڈرل والے کہیں گے جی ایک پرویشن لینے سے پرویشن والے کہیں گے فیڈرل لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر قسم کا ایکشن لیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی دوا جو ہے اس کو پر لیبل پرنٹ ہے ایک تو پرنٹر پرائس ہے اور ایک بندہ نے اوور رائٹنگ کی ہوئی ہے یا دسٹریبوٹر نے کی ہوئی ہے یا اس کا گدامے کی ہوئی ہے یہ بلکل ہنڈر پسٹر مس برینڈڈ ڈرگز میں بھی آتا ہے کہ آپ جو ہے ایت ہزاہ کتنی ہے اس کی بلکل جالی دواہی میں آئے گا تو یہ ساری جالی دواہی ہیں مس برینڈڈڈ دواہ تو یہ ساری جس کے اوپر ٹیمپرنگ ہوئی ہوئی ہے تو ابھی آپ نے دیکھا نا اندر نا قابل زمانت کرائیم ہے یہ کرائیم ہو رہا ہے ہو رہا ہے وجہ کیا ہے کہ ڈرگز پیکٹس کے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے 1976 کے ایکٹ کے تحت ہی پھر کانونی کاروائی کون نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا دیکھیں لیبلنگ 1986 کے تحت ایسا کرنا جروم ہے لیکن اب کیا ہے کہ ہماری درگ آثارٹی ہے یا صوبائی ہے وہ کوئی ذمہ داری لینے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی مریضوں پر رہم کھانے کے لئے تیار نہیں ہے ناظرین آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے ایکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے یہاں پر پرگرام میں آپ بہت سارے حقائق جو آپ کے حقوق ہیں ان کے بارے میں جان رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہا آگے چلتے ہیں مزید بھی حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین آپ ان دمام معاملات کے حل کی جانب بڑھتے ہیں کیمیسٹ ریٹیلر ایسوسییشن اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے اس آپ میو ساپ سے اس کے اوپر کومنٹ لیں گے آپ بھی شہری ہیں پاکستان کے آپ کا بھی کچھ فرض بنتا ہے جیسے ہمارا فرض بن رہا ہے ہم آواز اٹھا رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں آپ پاکستان کیمیسٹ ریٹیلر ایسوسیشن نے پرائیس انکریز کے خلاف ہمیشہ تیس سال میں گزشتہ آواز اٹھائی ہے اور آج بھی ہم حکومت وقت سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس پہ پرائیمیسٹ صاحب خود انڈلج کریں اور ساتھی ساتھ نائنٹی پرسنٹ بیماریوں کا علاج عام عدویات سے ہو سکتا ہے جس کا ڈالر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ ٹیسٹ کے طور پر صرف جنرل یوز پین کلرز وائٹمنز کو جنیرک میں کر دیں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں عدویات کی قیمت پانچ سو گنا پانچ سو گنا میں کہہ رہا ہوں کم ہو سکتی ہے فوری طور پر وزیر آدم صاحب کو ایک حال ملا ہے بہت اچھا حال ہے کازمی صاحب آپ اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے کرپٹ لوگوں کو ہٹایا جائے پھر تمام ڈیٹا ہے جو عوام کے ساتھ ویب سائٹ پر اور اشتہاروں کے ذریعے شیئر کیا جائے کہ اس کی حکومت کی طرف سے ایڈ آنا چاہیے کہ اس کی عام قیمت بڑھا رہے ہیں بلکہ اس پہ رائے لینی چاہیے اور جو اس آگ میں اس نے مشہ دیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جینریک نیم کو عام کیا جائے ڈاکٹر کمیشن لیتے ہیں برینڈ سے جب برینڈ کا آپ ختم کر دیں گے جینریک نیم لکھیں گے تو کمیشن بھی ختم ہو جائے گی کرپشن بھی ختم ہو جائے گی اور بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی ایسوسیشن آپ کا بہت شکریہ سجاد کازمی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں ناظرین اب ایک اور ٹاپک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے جو کل منی ویڈٹ پیش کیا گیا ہے وفاق کی جانب سے اس میں ایک اور ایسوسیشن آئیٹم ہے جس کی قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں وہ آپ بھی یوز کرتے ہیں آپ کے گھر کا ڈرائیور بھی یوز کرتا ہے آپ کی کمپنی کا سی ایو بھی استعمال کرتا ہے میں بھی استعمال کرتا ہوں اور میرا خیال سے یہاں پر ابھی اس وقت جتنے لوگ کھڑیں وہ استعمال کرتے ہیں میں موبائل فون کی بات کر رہی ہوں اس کی قیبت میں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے یہ ضرور سنیے گا ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے